موسیقی 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 بھی شہید مدرمہ بینظر بھٹو کی بڑی صاحبزادی ہیں اللہ تعالیٰ وہ نئے زندگی کے نئے سفر کی طرف جا رہی ہیں ہم سب کے دعائیں ہیں آپ نے بھی دعا دیں یقینا میرے بہن لیلا صاحبہ بھی دعا دیں گی اور پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں دعا گوئے کہ وہ ایک ایسی بانکی بیٹی ہے جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا جنہوں نے خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی جو عالم اسلام کے ایک پہلی خاتون وزیر آزم بنی اور پاکستان کی پہچان بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بختاور بی بی کے ساتھ ایک لیگیسی کی طور پر ساتھ جائیں گی اور بختاور بی بی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے شہید مدرمہ بینظر بھٹو کے خاندان کو خوش رکھے ان کے تمام بچوں کو خوشحال رکھے اور ہماری دعائیں از ای ورکر آف پاکستان بیپوس پارٹی شہید مدرمہ بینظر بھٹو کی لحاظ سے جو ہے اس شادی میں شریک ہے بلکل بڑی خوشی کی بات ہے یہ لیلہ کیا کہیں گی آہ بختاور بھٹو زرداری کی جو ہے وہ شادی ہے صاحب زادی ہیں وہ آصف علی زرداری اور آہ شہید رانی مدرمہ بینظر ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی آئیڈیل بھی ہیں شہید رانی مدرمہ بینظر ان کی بیٹی کی شادی ہے اور یقیناً بن ماں کے یقیناً ان کو بڑا اس موقع پر اپنی ماں کے نہ ہونے کا جو احساس ہوتا ہوگا لیکن ہم سب کی دعایں کیا کہیں گی اگر کچھ کہنا چاہے سوالے سے بے شک بیٹیاں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور بلکل میں نے یہ بات سائی کہی تھی کیونکہ جب میں اس کل میں پڑتی تھی ہمیں چھوٹی تھی تو ہمارے پاس ایک ہی ایک آئیڈیل ہستی تھی ہم پولیٹکس میں آنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مائنسٹ آج تک بھی اتنا زیادہ پاکستانیوں کا براؤٹ نہیں ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے ان کو سیاست میں آگے لے کے آئے لیکن میں جب ان کو دیکھتی تھی مہترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کو تو میں سوچتی تھی کہ اتنی پاورفل بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے تو نوڈ آوٹ اس میں میں چاہے میرا تعلق پی ٹی آئی سے لیکن ہم لوگ ان شخصیات کی بڑی قدر کرتے ہیں یہ سیاسی نہیں ہے مختاور کے حوالے سے وہ ویسے بھی اللہ تعالی نے ان کو تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے اور اللہ تعالی آگے بھی ان کی زندگی خوشحال رکھے اور ان کی جو گھر گھر ہستی ہے خاص اور شادی شدہ جو لائف ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم اور شاد و آباد رہے ہماری سب کی دعا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بلکل اللہ تعالی کرے جو ہے سب کی بیٹیوں کا نصیب اللہ تعالی اچھا کرے اخبار صاحب اب ذرا سیاسی حوالے سے بات کر لیں کیا کہیں گے اس وقت جو بیان بازی والی جو صورتحال ہے اور جو معاملہ سب سے پہلے اگر ویڈیو پہ بات کی جائے اگر اس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں پھر اس طرح کے اختلافات سامنے آتے ہیں پھر وضاحتیں سامنے آتی ہیں ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اب ڈیولپ ٹرانسفارمیشن پلان پہ بیٹھے ہیں بھئی کمیٹی بنی ہے اور کراچی کی ڈیولپنٹ کے حوالے سے کام کیا جائے گا عوام کے لیے کام کیا جائے گا لیکن دوسری طرف اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف اور اس طرح کی معاملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروڈجیکٹ سے ڈیولپنٹ کے معاملات کدھر جائیں گے پھر میں سمجھ نہیں ہے سبینہ آپ کی بات آپ کون سی ویڈیو کا ذکر کر رہی ہیں میں یہ جو ویڈیو ابھی آپ کے ایک ایک ایم پی اے ہاں اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے دیکھیں وہ تو ایک زائد سی بات ہے پی ٹی اے کے دوست بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں بڑے انوارڈ رہتے ہیں ہمارے ایک ایم پی اے نے وہ ویڈیو بنائی یقینی طور پر پلانٹیڈ نہیں تھی سڑک پر وہ جا رہے تھے انہیں گورنر اس کی گاڑی نظر آئی ساتھ پروٹوکل نظر آیا اور بہت خوبصورت سے ایک ڈوگی جو ہے اپنا مو نکال کے اس میں نظر آیا بعد میں گورنر صاحب نے وزاد کی جناب اس گاڑی میں میری فیملی موجود تھی آپ مجھے نہیں پتا وہ فیملی کس کو کہہ رہے ہیں برحال گاڑی میں اس کتے کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور یہ اگر غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں تو بلکل واضح ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیگم اور ان کی بیٹی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی ریکارڈنگ نہ ہو تو اس لئے انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی ہے اسی وجہ سے شاہد وہ نہیں اگر پیچھے سے کوئی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں آگے بیٹھے لوگوں کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی ریکارڈ کر رہا ہے انہیوے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ایک موقع ایک پولٹیکل ورکر کو ملا اس نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا لوگوں کو حقیقت پر مبنی جو بات تھی وہ دکھانے کی کوشش کی اور گورنر آس کی گاڑی اگر اتنے ان کو سیکیورٹی کیشو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کی فیملی تھی شیشہ اتار کے تو نہ بیٹھتی نا کم سے کم اتنی اوپن میئر میں جا رہے ہیں وہ اور شیشہ گاڑی کے اترے ہوئے ہیں تضاد ہے ان کی گفتگو میں کہہ دیتے ہیں جناب ٹھیک ہے میری گاڑی یہاں سے وہاں تک گیتے ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ خود قوم سے دودھ کے دلے ہوئے ہیں ان پر جو کرپ شر کے کیسے ہیں ان پر جو الزامات ہیں پہلے اس پر تو وہ دیکھیں دوسروں کے فیملیز کی وہ ویڈیو بناتے رہے ہیں الزامات تو دیکھیں الزامات تو پاکستان بیپس پارٹی کے جو بنیاد ہے یا بیپس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا بیپس پارٹی کے جو لوگ ہیں ان پر کوئی نئی بات نہیں ہے جو الزامات پی ٹی آ کے دوست لگاتے ہیں یہ تو اور ان کے پی ٹی آ کے دوستوں کے سیاست سریف الزامات سے بھری پڑی ہے ابھی عمر ایوب صاحب کا میں نے کچھ دنوں پہلے ایک سٹیٹمنٹ دکھا تھا اس میں آپ بلیف کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پیٹرولیم مسنوات اور بجلی کے جو مسائل ہیں مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار تئیس تک ہمیں اس کو بھگتنا پڑے گا اور اس کی زمیدار پچھلی حکومتیں ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے انڈیا میں ایک وزیراعظم تھا واجپائی اور پھر آج نرندر موڈی ہے تو کوئی بھی انڈیا میں اگر کوئی ٹائر بلاسٹ ہو جاتا تھا اس کے تحقیق بعد میں ہوتی تھی وہ دھماکی کی آواز سن کے واجپائی کا سٹیٹمنٹ لے جاتا کہ یہ پاکستان کا کام ہے اور اسی طرح مدی یہ کر رہے ہیں تو انڈیا کے جو رویہ ہے یہ شروع سے لیکن ہمارے ملک میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں موجودہ حکومت کا رویہ واجپائی اور نرندر موڈی سے کچھ کم نہیں ہے کچھ بھی ہو یہ ارزام لگاتے ہیں سابقہ حکومت ہے ابھی بھی کہیں گے ابھی بھی اس کو چورنگی گھومائیں گے یہ کہیں گے جناب یہ ایسے نہیں تھا وہ ویسے تھا تو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اس کو اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیں اردو میں ترجمہ اگر آپ کے پاس کلپ ہو موجود سبین اگر آپ کے پاس کلپ موجود ہوں تو کل شازیب خانزادہ کے پرگام میں میں نے دیکھی بہت سارے کلپ اس نے دکھایا خان صاحب کے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا ذکر بھی ہوا ہم کیا کریں گے ہم نوے دن میں کیسے ختم کریں گے ہم کیسے ختم کریں گے میں ذرا لیلا سے بھی سوال لیلا کیا کہیں گی آپ پہلا تو میں اس حوالے سے بات کرلوں کتے کے حوالے سے تو کتہ رکھنا کوئی اتنی بڑی اور عجیب بات نہیں ہے ماشاءاللہ بختاور بلاول ان کے گھر پہ بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں کتے بھی ہیں بلیاں بھی ہیں تو یہ تو پیٹ ہے اور وہ ٹرائولنگ بھی ساتھ کرتے ہیں ایمن کے ایروپلین میں بھی جب اندر ٹرائول کرتا تو وہاں پر بھی ہوتے ہیں تو ایک گاڑی میں بیٹھنا اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن چونکہ ان لوگوں کے پاس اور باقی چیزیں تو ہیں نہیں اور بات کرنے کے لئے شوایط نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے اس کا ایشو بنا دیا اتنی بڑا ایشو نہیں ہو تو ہمارے خان صاحب کے گھر پہ بھی ہے اور زہداری صاحب کے گھر پہ بھی ہے تو تو پہنٹ رہی ہے تو ہمارے گھر میں بھی ہیں میرے گھر میں بھی تسامیم جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں ان کے ساتھ بھی اور دوسرا یہ کہ پروٹکول لیے بڑا انہوں نے تنکیر کی کتے کا اتنا بڑا اتنا زیادہ نہیں کتے کا پروٹکول کیسے ہوگا اس کو کیا انجوائے کر رہا ہوگا کیا سڑکے دیکھنے یہ کتے نے یہ کومن سینس والی بات ہے آپ لوگوں کو نا اسے بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں غلط بات ہے ایسا دوسری بات آپ نے دوسرا کوششن تھوڑا سمیں دیولپنٹ کے حوالے سے پروڈرز کے حوالے سے دیکھیں خان صاحب جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہمارے بہت سارے کام جو نا وہ رکے میں جو ہم کرنا بھی چاہتے ہیں ترقیاتی کام وہ بھی رکے میں بہت سارے سے پروجیکٹ ہیں جو گراؤنڈ پر لانا چاہتے ہیں لیکن وہ رکے میں اس کی وجوہات یہی ہیں اس کی وجوہات جو ہیں آپ پچھلی حکومتوں کو قرار دیتے ہیں بجلی کے قیمتیں بڑھ گئیں پچھلی حکومتیں ذمہ دار گیس کا ماملہ بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے دیکھیں بات سنیں آپ یہ بلکل اس میں کوئی دورائی نہیں ہے یہ پورا ملک ہے 22 کروڑ عوام اس میں رہتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اوویسلی یہ ایک دم نیا تو ڈیوالپ ہو نہیں ہی رہا کہ ہم سیارے سے اترے اور پاکستان کو ہم نے ای بی سی سے سٹارٹ کیا ہے اوویسلی اس میں جو کام ہوا ہے ہمیں اس کو چیز کرنے کی ضرورت ہے جو ادارے کولیپس ہو چکے ہیں ان کو ڈیوالپ کرنے کی ضرورت ہے جو ادارے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوئے اس کو ڈیوالپ کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی دو ادارے نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پچھلی سی حکومت سے جوڑتے ہیں بالکل جوڑتے ہیں کیونکہ جوڑے ہوئے ہیں یہ آج آپ جتنے بھی دیپارٹمنٹس میں جائیں جتنے بھی بیروکریسی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے کس نے مٹھائی ہوئی ہے جب تک کہ وہ سسٹم نظام دیکھ نہیں ہوگا تو کیسے آپ دیکھیں جی گھر میں بھی آپ جاتے ہیں تو اس کو پہلے سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے آپ کو اس کی آلڈی جو چیزیں اس میں مانیج ہوئی نہیں ہیں جو چیزیں برواب نہیں کھڑے ہو کر تو خان صاحب بڑا دعویٰ کرتے تھے تو ہمیں بھی کرتے ہیں ابھی نہیں کرتے کیا دعویٰ ان کے پاس ان کو ساری چیزوں کا پتا ہے بالکل پتا ہے نہیں اس کے بعد ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا تیار ہی نہیں تھی اس نے جو کہا تھا اس طرح وہ کام نہیں کر پائیے جس کی وجہ سے خان صاحب آئے دن ان کے ڈپارٹمنٹس بھی چینج کرتے ہیں اور ان کو فارق بھی کر دیتے ہیں ہٹا بھی دیتے ہیں اس کے باوجود جو کرپشن کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے اس میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے وزیراعظم کے اتنے اقدامات احکامات کے باوجود بھی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکے پھر آپ کہیں گے یہ بات میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ابھی چینج نہیں ہوا ابھی تک وہی بیورکریسی ہے ابھی تک وہی لوگ بیٹھے ہیں اداروں میں جو رشوت دیتے ہیں تین خوبوں میں آپ لوگ کی حکومت ہے چیک ان بیلنس ہے کی نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے ہم نے تو بہت جو ہم کام دھائی سال میں کرنا ہم کر سکتے تھے اس سے میکسیم ہم نے کام کیے ہم نے اسے زیادہ ڈیلیور کیا یعنی کوئی بھی حکومت آپ اٹھا لیں میں آپ کو مثال دے دیوں آپ پیپس پارٹی کے یہ نور لکھی اٹھا لیں تو وہ تو پہ سال کے بعد بھی کہتے ہیں ہمیں وقت ملتا تو ہم کچھ اور کر لیتے ہیں جو حکومت بارہ بارہ سال میں رہے ہیں پیپس پارٹی والے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہ کر دیں گے تو ہمیں توٹ دو سال ہوئے ہیں آپ لوگوں کو تیسرا سال ہے میرا خیال ہے بارہ پندرہ سال والے سس کو اگری نہیں کرتے وہ ابھی بھی ہی کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے دعوائیں کس نے کی تھی نوے جن کی دعوائیں تو انہوں نے دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں ارادے ہوتے ہیں دعویٰ مین صاحب کے جو ارادے ہیں یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے یہ جو رپورٹ والا معاملہ ہے یہ بھی وہی ہے کہ بیوروکریسی وہی ہے لوگ وہی بیٹھ رہو ہیں چاہے وزیراعظم انمران خان صاحبین تو کیا ہو گیا میرے بہن لیلا بہت ہی سادھا ہے اچھا دیکھیں ابھی پرسو ایک کبنیٹ میٹنگ پرمیسر آف پاکستان کی زیرہ سادارت اس کبنیٹ میٹنگ میں پرمیسر آف پاکستان برملائز بات کذار کیا کہ وفا کی سیکٹریز اس میں موجود نہیں ہے پرمیسر آف پاکستان جو ہیں کمیٹیز بناتے ہیں اس میں وفا کی سیکٹریز وہ اپنے اٹینڈنس نہیں کرتے حاضر نہیں ہوتے تو جو پرمیسر آف پاکستان کبنیٹ کی میٹنگ میں کہے گا کہ فیڈرل سیکٹریز وہ موجود ہی نہیں ہے کون بلائے گا ان کو کیسے وہ آئیں گے پھر یہی پرمیسر کہتے ہیں جناب بیروکریسی ہماری سنتی نہیں ہے مجھے بتائیں سبین جو وزیراعظم یا جس ملک کی حکومت سے بیروکریسی نہ سبھلتی ہو فیڈرل سیکٹریز نہ سبھلتے ہوں کیا اس کو مزید موقع ملنا چاہیے کہ اس ملک جو اپنے ماتحت اداروں میں افسران کو نہ چلا سکتے ہوں وہ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے دیکھیں اصل بات یہ ہے ہم کہیں سے بھی کان کو پکڑنے نا دیکھیں اگر آپ کے پاس بیروکریسی ابھی میری بہن نے کہا نا جناب آفیسر وہی لگے ہوئے تو آپ کو روکا کس نے تبدیل کرے ان کو آپ کو تو کسی نے نہیں روکا آپ کے پاس اختیار جہاں آئی جی تبدیل کرنے ہوتے ہیں آپ پانچ پانچ آئی جی ایک صوبے میں تبدیل کر دیتے ہیں کیا ہوا جی میں نے بہن وی کا پلوٹ خالی نہیں کروای تھا اس لئے میں نے آئی جی تبدیل کروادہ کیا ہوا جی آزم سواتی کا فون نہیں اٹھائیتا اس لئے میں نے آئی جی تبدیل کروادیا ڈی پیو تبدیل کروا دیا کیا وہ مانگا فیملی کو اس نے ڈسٹرپ کیا راستے میں روک کر دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور پھر حکومتیں چل کس طرح آ رہی ہیں حکومتیں اس طرح چل رہی ہیں شکر ہے چینی سو روپے کلو ہے ڈیر سو روپے کلو نہیں ہوئی صرف اس لفظ شکر ہے پر اس پاکستانی قوم کو چھوڑ دیا گیا ہے شکر ہے پیٹرول ایک سو پنگا روپے ہے ورنہ ایک سو پچاس روپے ہوتا اتنی مہنگی ہو گئی ہیں شکر ہے پی آئیے کا جہاز ایک پکڑا گیا ہے مزید نہیں پکڑائی پکڑائی بھی جا سکتے تھے شکر ہے سٹیل مل تباہ آلی پر ہے مزدور نکالے جا رہے آپ نوخریہ دینے چلے تھے شکر ہے مزدور لوگوں کے گھر گرائے جا رہے آپ تو گھر بنانے کے لیے ڈک لے تھے دیکھیں آدھی بات صرف یہ ہے میری بہن قابل احترام ہے لیکن خدا رہا ہمیں سچ پر مبنی بات کرنی پڑے گی اور کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیا تھے کہ ہم جناب دو سو ایکسپرٹس کی ٹیم ہمارے پاس ہمارا جو دماغ ہے آسد عمر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے دیکھیں یہ ساری باتیں ہم نے نہیں کہیں آدھی یہ ساری باتیں پی ٹی آئی کی لیڈر سے اپنے کینٹینرز پر کھڑے ہو کے کہی تھی اور بار بار کہیں ایک آگ ڈا فکیو تو کتے ٹنگ سلیپ آف ٹنگ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ٹرانسپرینٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوا کیا آپ کی بریکیں فیل ہو گئیں کیا ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں سمل رہا آپ سے اسٹوڈینٹس پر لاہور میں حملے ہو رہے ہیں پولیس ان پر دیشتگردی کر رہی ہے اسلام آباد سے ایس ایس پیز اغواہ ہو جاتے ہیں صحافی اغواہ ہو جاتے ہیں احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ بھی تو نہیں ٹھیک ہو رہا میں لیلہ صاحبہ جی شکر ہے یہ آٹا اتنا ہے یہ سب چیزیں آپ بھول گئی ہیں لیکن عوام نہیں بھولتی ہے یہ بھول گئے ہیں کہ اسی طرح پیپس پڑتے ہیں اور یہ بات کرتے تھے کہ ان کی دور میں مہنگائی ہوئی ہے میرے پاس اتنے کلپس موجود ہیں جس پر انہوں نے کہا ہے اور تمام معاملات میں میں اس کی طرف نہیں جاتیوں کہ انہوں نے دوسرے کو کیا کہا تھا اور اب کیا ہے لیکن صورتحان جو ہے مہنگائی کے حوالے سے کیا ان کے دور میں یہ فیصل آباد کی جو ملز تھی وہ نور لکھ کے دور میں بند ہوئی تھی اور خان صاحب کے دور میں وہ کھلا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کھلا ہے ان کا ٹھیک ہے نا اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہم نے آن گراؤنڈ کی ہیں وہ پائپ لائن میں انشاءاللہ ٹونٹی ون میں اس کے ڈیزلٹ آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے ہم نے انڈسٹریوں کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے ڈیزائن کرنی تھی ہم نے وہ کی ہیں ٹھیک ہے اپنے ایک سپورٹ کے حوالے سے کی ہیں معاملات اپنے گوادر پورٹ کے حوالے سے ہماری جو ورکنگ ہے وہ پہلے دور میں بالکل نہیں رہی گوادر پورٹ وہ پورٹ ہے جو جب ایکٹیو ہو جائے گا پروپرلی ایکٹیو تو وہ ہے لیکن مطلب ابھی مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو آپ جانتی ہیں پاکستان کا گراف جو ہے وہ کتنا آپ ہوگا آپ کی سوچ ہے ہم گوادر سپورٹ پہ کام کر رہے ہمی بیم کو کام کر رہے ہم ملے کی שמ� bound ہیں نزا ہے نزاOrffer تقام کر رہے ہم جو ہے ہی حلی صورت ہاں پر کام کر رہے ہم نے خارق وہ حوالے سے 10 سو دو سو ر eyelashes ورساائی پیسے نہیں ہوتے گو ساڑھے ساتھ لڑا اُرپے کی ہیلتھ کارڈ بنا کر ان کو دے رہے ہیں ان کےپس رقم موجود ہوگی تو ہم بھی تمام چیزیں کام کر رہے ہیں بیسک چیز لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے ٹائم لگے گا ایک تو ہمیں وہ سسٹم بھی اور اوپر سے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ بیچ میں آکے ہم روڑے اٹکاتے ہیں اس کو بھی صاف کرنے ہیں تو اس لئے ہمیں توڑا سو ٹائم لگ رہا ہے اخبان صاحب ذرا کراچی کی ڈیبلوپنٹ کی حوالے سے اگر بات کی جائے پیپونز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کراچ بلاول بٹو زداری مختلف پروڈجٹس کا افتتہ بھی کرتے رہے ہیں لیکن ٹرانس فارمیشن یہ جو کارڈیفیشن کمیٹی میں جو وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو خط لیک ہوا ہے مس بیہوینگ کے حوالے سے سعید غنی صاحب نے بات کی کہ وہ ویڈیوز بھی ہم دکھا سکتے ہیں علی زہدی صاحب کے ساتھ کا جو رویہ تھا اگر اسی طرح کی صورتحال رہی اور اس طرح کی ویڈیوز یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے ان میں کیسے اتفاق کرائے ہو سکے گا اگر سبر تحمل نہیں رہے یہی اختلافات یہی تنقید یہی مخالفت یہی بیانات اگر جاری رہے دیکھیں وزیر اعلیٰ یا پرائیم میسٹر پرائیم میسٹر جو ہوتا ہے چیف ایکزیکٹیف ہوتا ہے ملک کا میں تو وہ راستہ اختیار کروں گا جو لیگل وے ہے جہاں پر شکایت کسی بڑے کو کی جاتی ہے لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ جو ایسے لوگ بدتمیزی کرنے میں جو ایکسپرٹ ہیں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے تمام ان لوگوں کو فرینٹ فوٹ پر رکھ کر میں آپ کو سندھ کی مثال دوں گا فردوش شمیم نکوی صاحب جو تھے انہوں نے ایک دفعہ حقیقت ہم نے کچھ بات کر دی تو ان کو بچارے کو جب بانی رکن ہے پی ٹی آئی کے بانی رکن ہے علی مادل شیخ ابھی ہیں الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں کچھ عرصہ پہلے نہیں ایسا نہیں چلیں ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن علی مادل شیخ جو ہیں وہ نئی انڈیکشن ہے یہ تو بانتے ہیں چلیں دونی چار ہوں گے پیچھنی اور گیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا مرحیم صاحب کو مخاطب ہو کے بڑا انہوں نے بلو سے کا اظہار کیا تھا اور پرائی مستر کو کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملی جو اپوزیشن لیڈرشپ تھی ان کے پاس وہ ان سے لے لی گئی جبکہ وہ بانی رکن تھے اسی طرح اکبر بابر جو ہیں وہ بانی رکن تھے انہوں نے ذرا within the party تنقید کی ان کو نکالا وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے فورن فنڈنگ کی کیس کو لے جا کر اسی طرح فوزیہ کسوری صاحبہ تھی انہوں نے within the party تنقید کی وہ بھی آؤٹ ہو گئی حامید خان صاحب تھے وہ بھی باہر ہو گئے جسیس بجی بہترین شہرت کی حامل وہ بھی باہر ہو گئے جعوید آش بھی چلے گئے آپ ان کو حلیم آدل جیسے لوگ چاہیے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ چھے پارٹیاں بدلی ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہے ان کو چاہیے ایسے لوگ جو بتتمیزی کرنے میں ایکسپرٹ ہوں تو علی زیدی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے تو وہ جب وزیرحالہ کے ساتھ بیٹھے تو ان کا استقاق ہے آپ جب کسی کے آفس میں بیٹھ کر آپ کو آپ کے لیویل آجے پر کنٹرول نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شکایت تو پھر آپ کے بڑوں کو کی جائے گی یہاں تو الٹا ہوتا ہے نا کہ شکایت تو کی گئی لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سی ایم کے خط کو جو پرائیمی سوگ لکھا گیا وہ میڈیا میں ریلیس کر دیا یہ ان کی حکومت کا حال ہے دی دیکھیں یہاں پر وزیرحالہ وہاں پر لڑائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ کا way of talking ٹھیک نہیں ہے آپ باتتمیزی ہے آپ کے اندر ہے اور آپ کے اندر ہے فیرونیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ٹھیک کریں بات یہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں اور کہنے کے دیکھیں یہ بات کرتے ہیں وزیرحالہ سن نے یہ کہا کہ وہ اسیملی کیا آگے جواب دیں فیرونیت ہے اور یہ بات کرتے ہیں یہ باتتمیزی میں نہیں آتی بھائی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان سے کہا کہ آپ کے اندر فیرونیت ہے آپ اس کو ٹھیک کریں آپ کے نزدیک یہ جملہ باتتمیزی میں نہیں آتا یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نہیں میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں اس مٹنگ میں جو ہوا میں تو اس کا ذکر کروں جو اس مٹنگ میں ہوا جو وزیرحالہ سن نے جس پر اعتراض کیا میں ان کو فیرون تو نہیں کہہ رہا میں تو وزیرحالہ سن کے بات انہوں نے کہا تھا بھائی ایک پانو اور تھوڑی انہوں نے کہا کتا تھا گورنر صاحب نے کہا میری فیملی تھی تو کس کو کہہ رہے ہیں یہ ان کے نزدیک بدتمیزی کچھ بھی نہیں ہے ان کے نزدیک بدتمیزی صرف ہوئی ہے جو دوسرا کہہ آپ جو ہے نا میری بات سنیں میں اس بات کو اس طرح تشریح کروں گا کہ اس کاری میں فیملی نہیں تھی آپ ثابت کر دیتی یہ بات کرنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا میں کہا تو گورنر جھوڑ پوڑ را جھے کہتے مجھے نہیں پتا وہ کس کو فیملی کہہ رہے ہیں آپ نے اپنا بیانی کی تھی میں نے تو نہیں کہا وہ کتے کو فیملی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا آپ نے شاید وہ سمجھ لیا تو پھر آپ کی اکل ہے یہ لیلا کراچی سندھ کا راجدھانی ہے کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے اور کراچی میں اگر ترقی نہیں ہو سکی برساتوں کا پانی برینج سیورج یہ سارے معاملات ہیں تو یہ ماضی کی حکومتوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں آپ لوگوں کی موجود اتحادی بھی شامل رہے ہیں اب کراچی سے ڈرٹی پولٹکس کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے کراچی کو اگر ترقی دلوانی ہے ترقی کروانی ہے تو اس طرح کی اختلافات کو تو ایک سائٹ پر رکھنا ہوگا دیکھیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جب پورے پاکستان کی حوالے سے جب بھی ہم نے کوئی آگے سٹیپ اٹھانا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں سائیڈ لائن کرنی پڑیں گے بہت ساری جگہوں پر اپنے کان بند کرنے پڑیں گے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم وہی کام کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے ہم نے پلانٹ تیار کیا ہوئے ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی ہمارے کراچی جب ہم یہاں آتے ہیں سندھ کے حوالے سے جب ہم آتے ہیں خاص طرح پر کراچی کے حوالے سے ہمارے درمیان سندھ کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے تو معاملات آپ ہمیں دیں ہم ان کو دینا نہیں چاہتے جو کراچی کے حالات ہوئے میں سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا نہیں چھوڑا جا سکتا جی جی کمیٹی بنا وہی بات میں نے بودی ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور ہمارے تمام جتنا پلان ہے وہ تیار ہو چکا ہے دیولپنٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا آن بورڈ تو لینا ہی پڑے گا آن بورڈ تو لکھتے ہیں لیکن آئیں تو تب کی بات ہے نا یہ تو میں نہ مانو والی کہانی ہے ان کی یہ تو ہر چیز پہ کہتے ہیں جی پیسہ ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں جی پیسہ ہم بات کرتے ہیں لوکل بارڈی کی لوکل بارڈی کو انہوں نے کس طرح کس طرح کے اختیارات تھے کہ وہ روتے روتے ہو بچارہ وسیم اختر جو ہے وہ پوری جتنی اس کی مددت ہے اس کی وفا کی اخومت کے ساتھ بھی تھی اس لیے کہ ہم اس کو ہیلپ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ بیچ میں سندھا کوبک تھی اب ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آئیں گے ہم لوگ خود گراؤنڈ پر اتریں گے اور بلدیات پر پی ٹی آئی جیت کے آئے گی اور کراچی کی جو صورتحال ہے انشاءاللہ اس کی قسمت انشاءاللہ چینج ہوگی میں کہوں گا دیو بیلانے کے لئے غالب یہ خیال بھی اچھا ہے انشاءاللہ کریں گے دیکھیں گے بنایا ہے دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں ابھی خیر امید پر دنیا قائم ہے آپ بھی لگا کر رکھیں کوئی اتراز نہیں ہے ولدیاتی الیکشن کا ولدیاتی اداروں کا آپ نے ذکر کیا دی تو دیکھیں پاکستان کا واحد صوبہ ہے سندھ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے اٹی پرشنٹ پاکستان میں فیڈرل میں تین صوبہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ دودھ کی نہرے بھی رہی ہیں اور وہاں پر کوئی ایشیوز نہیں ہیں ولدیات کی حوالے سے بھی کچھ نہیں کراچیزا شہر سیونٹی پرسنٹ ریونیو دینے والا پورے وفاق کو نہیں ٹھیک ہے اس کی صورتحال اور آپ لاہور کی ارپی میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے جو لاہور میں سال میں دو تین دفعہ میرا جانا ہوتا ہے لاہور میں میں حلفن اور کسون کہتا ہوں پچھلے دس سالوں میں لاہور کو اتنا برا نہیں دیکھا جتنا میں نے اس ایک دو سال میں دیکھا ہے اور یہ میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے اس پر بحث نہیں کر سکتے ہم یہ پورا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ لاہور کا جو بیڑا گھرک ان دو سالوں میں ہوا ہے شاید پچھلے پندلہ سالوں میں نہیں ہوا یہ آپ کو اگری کرنا پڑے گا یہ میں نہیں کہہ رہا میڈیا کی ریپورٹس کر رہی ہیں اچھا آپ کہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے وصیم اختر پر آپ کے ایم پی ای میریز الزامات لگاتے رہے ہیں وصیم اختر آپ پر الزامات لگاتے رہے ہیں آپ نے ایک سو باست ارب روپے کراچی کو دینے کی بعد کی باست ارب روپے بھی نہیں دیئے آپ نے ایسے گیارہ سو ارب روپے کا لولی پوپ دیا اور کراچی کے لوگوں کو جس میں سارے پانچ سو ارب روپے مرتبہ آپ نے بھی پریس کونفرس کی دی اس سے نکومت کے کچھ پبلک پرائیوٹ پرٹرشپ کا تیرہ ہے ڈائی تین سو ارب روپے آپ وفاق دے رہا ہے دیکھا صوبہ شہر پاکستان کا حصہ ہے یہ اگوانستان میں نہیں ہے لیکن جب آپ بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں تو کیپی میں تو آپ بیفول ٹائم بلدیاتی نظام کو لپیٹ کر گھر بیج دیتے ہیں پنجاب میں آپ لپیٹ کر گھر بیج دیتے ہیں اسلام آباد کے آپ میئر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بحال کرتی ہے اور کراچی میں میئر کی آپ کو تخلیف ہو جاتی ہے تو آپ یہ دورہ وحیر خدا کیلئے چھوڑ دیں جو سچ پر مبنی واطن ہے اس کو کر لیا کریں یہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کرنا کسی اور پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی ایک بغور جائزہ لیں آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی میں ذرا پروگرام کو مختصر کر دوں وقت بھی ہمارا ہو چکا ہے کیسی آر کا منصوبہ ہے کہ فور کا اس طریقہ ٹرانسپورٹ کا بہت سارے معاملات ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو کیسے ڈبلوپمنٹ ہوگی آپ گیارہ سو ارب روپے کیسے لگیں گے اس صوبے پر اس صوبے کی راجزانی پر اگر یہی چیزیں یہی سارے معاملات رہے تو پھر تو میرا خیال ہے ڈھائی سال گزر چکے ہیں صورتحال یہ ڈھائی سال مزید بھی گزر جائیں گے اور کچھ نہیں ملے گا پھر کہیں گے پچھلے حکومت اور کھا لیے اور اس کو بناڑی پائی اب پھر جب وفاق اس میں انڈرسٹ لینا اس نے شروع کیا تو پھر انہوں نے روڑے اٹکانا شروع کر دیا دیکھیں ادافتو احتامات پر فارملٹی پوری کی گئی فارمل اس کو چلایا گیا اس میں مزید کیا ہوگا پیپس پارٹی جو ہے وہ جب تک سندھ میں رہی گی سندھ کا یہی حال ہے بلکہ اس سے برا حال ہوتا رہے گا اب یہ بتائیں ان کو ہم نے منع کیا ہے بارہ سالوں سے کہ آپ جانے سندھ کی حالت کا ستیہ ناز کر دو ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ وہاں پر پانی خوراک نہ دو آپ چلو ہم تو برے ہوئے لیکن آپ بارہ سالوں میں آپ نے کون سے وہاں پر اپنے فصلے وہ جو اگا دی ہیں آپ کے تو وہاں کے بچے جانے وہ بھوک سے افلاس سے مر رہے ہیں جو آپ کا اپنا اپنا علاقہ ہے آپ سندھ کی بات کرتی ہوں لالکانہ کی سیٹ آپ اس لیے کیوں ہا رہے ہیں آپ یہ پتا ہے آپ کا گھر تھا باقی سیٹ کیوں ہا رہے لیاری کی سیٹ کیوں ہا رہے کراچی میں کراچی کی صورتحال آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی سرگائی آفیسز میں آپ جائیں انہوں نے چلے سندھی ہے ہمارے بھائی ہیں ہر جگہ ہونے چاہیے لیکن وہ سندھی لگائے ہیں جو میرٹ پہ نہیں جو ان کے ذاتی پی آر کی وجہ سے وہ اداروں میں لگے ہیں صرف وہ سندھی میرٹ پہ نہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ میرٹ پہ ہیں کون سے باقی جو لوگ ہیں نہیں نہیں میں جھوٹی کی بات کر رہی ہوں جو آفیسز نے نے تائنات کی ہے جلوزکار مرزا صاحب ہے ہم نے مو سے بولا فا جلوزکار مرزا جیسے لوگ جو ان کے خود پلانٹڈ ہوتے تھے پہلے آپ دیکھیں اب وہ ایسے کیوں نہیں کر رہا پہلے ان کی شہد تو کر رہا تھا آپ تو نہیں کر رہا آپ تو کوئی سی چیز نہیں کر رہا یہ اقلاق سے مجھے ذرا اختلاف ہے بسا میں آپ سے پھر وائنڈ اپ کروں گی دیکھیں میں حقیقت پر ہم اپنی بات کرنے کا قائل ہوں اس طرح ان کی پھینکی رائیڈ لفٹ کی باتیں میں کوشش کروں گا نہ کروں اکثر پی ٹی اے کے دوستوں کا آپ کا سنا ہوگا تھر 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 ابھی حال ہی میں سابق وزیراعلا جی ڈی اے کا اہم آدمی عرباب غلام رہیم پی پی سپٹی کے ادنہ ورکر نے نوجوان نے چالیس ہزار ہوتوں سے اس کو شکست دی تھر کے لوگ تھے ووٹ دینے والے اگر اتنی ہی خدا نہ خاصتہ تھر کے لوگ بربادی کے عالم میں تھے تو پی پس پارٹی سے اتنی محبت کا اظہار کر کیوں رہے ہیں وہ ارے آپ لوگ خرید لیتے ہو بھائیں مطلب خدا کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں جتنی آپ لوگ پی پس پارٹی کے لیے ہاتھ لی کرتی ہیں کوئی ریکارڈٹ کرتا ہوں خدا کے لیے سندھ کے لوگوں کے آپ اتنی بیزتیں نہ کریں کہ ان کی خریدوں فروخت ہوتی ہے آپ کرتے ہو بھائی آپ خرید لیتے ہو ہارس ٹریڈنگ یہ لوگ کرتے ہیں یہ جو بھی ہوا ہے عمر کوٹ میں یہ نہیں ہونا یہ جو بھی ہوا اس طرح نہیں ہونا ہماری پارٹی پہ تو ان کی بڑی نظر ہے کون آرہا ہے کون جا رہا ہے بلو ان کی نظر نہیں ان کی اپنے سکرہ دیکھ رہے ابھی سانگر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا چاہاں کے ان کی کی کمپ پر جو وہ بھی ویڈیوز انہوں نے لیک کی ہیں کہ ابھی ان کی انتخابی جو آفیس ہیں ملیزگرچو ہے نا ملیزگرچو ہےeden ملیزگرچو ہے ملیزگرچو ہے ملیزگرچو ہے ملیزگرچو ہے یہ یا یہ جیت لیں گراشی کے لوگوں نے ہم ریجیکٹ کر دیا ای instant جو لیں شکری ہے یہ بہت شکری ہے آپ دوکر موزنگ جو وقت هبنے تکد کریں پہنی بجانی تھے پہت ہو